اب میں نے کہیں سنا یہ کہ دس ہزار ہاتھیوں میں جتنا بل ہوتا ہے اتنا بل ایک دگج میں ہوتا ہے دس ہزار دگجوں میں جتنا بل ہوتا ہے اتنا بل اندر کے اراوت ہاتھی میں ہوتا ہے دس ہزار اراوت ہاتھی میں جتنا بل ہوتا ہے اتنا بل ایک اندر میں ہوتا ہے اور دس ہزار اندر میں جتنا بل ہوتا ہے اتنا بل ہنمان جی کی ایک چھوٹی سی انگلی میں ہوتا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہوں یہ پوچھے راجش رامائنی جی کہا کرتے تھے یہ سچ میں یہ بھی بہت کم بتا دیا ہنمان جی کے بل کی تول ہو سکتی ہے کیا کہہ رہے تو اتولت بلدھامم اتولت اتولت کا عرض ہوتا ہے جس کی تول نہ ہو تو یہ کیسی گھڑنا ہے اس کی کوئی گھڑنا نہیں ہے اس کا کوئی تول نہیں ہے بھیم کی تول کرو دشاسن کے بل کی تول کرو دس ہجار آتیوں کا بل تھا میرے ہنمان جی کی کوئی تول نہیں کوئی گھڑنا نہیں جتنا بل جب چاہیے اتنا بل پرگڑ ہو جائے اس کا نام ہے ہنمان جتنی پاور جب چاہیے اتنی پاور اکدم اکھٹی ہو جائے اس کا نام ہے ہنمان اور میں آپ کو ست کہہ رہا ہوں ہنمان جی کے باقت کو جتنی پاور جتنا بل جس سمیں چاہیے ہوتا ہے اس کے بھیتر میرا ہنمان پرگڑ کر دیتا ہے راب دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جب آئے گا اتنی انرجی سے آئے گا یہ ہے ہنمان جی کی کرپا اسے بھوک نہیں لگتی ہے اسے بھوک لگتی ہے تو بہت لگتی ہے اسے نیند نہیں لگتی ہے اسے نیند لگتی ہے تو بہت لگتی ہے وہ ہر سمیں پوزیٹیو رہتا ہے کہ میرا بابا بیٹھا ہے نا آپ میں تو یہی کہوں گا یہ گھڑنا وڑنا نا اس کو بھی ایک اور دھردو جتنا بل جب چاہیے جتنی بدھی جب چاہیے اس سمیں بیٹھے بیٹھے ایکتر ہو جائے اسی سمیں پرگٹ ہو جائے اس کے سامنے کھڑی ہو جائے اس کے بیتر پرگٹ ہو جائے ان کا نام ہے ہنمان یہ دس ہزار دس ہزار گھت دس لاکھ بھی چھوڑو ایک مکہ مارا تھا بلنکی نیکو مٹھکا ایک مہا کپہانی تھم سے جیسے ہی مارا پوری لنکہ ہی ڈہ گئی تلسیدہ جی تو کہتا ہے پونی سمبھار اٹھی سو لنکہ کسی کو گدا تو مارا ہی نہیں میرے ہنمان جی نے پوری رام چاہیت مانس میں گدا مارتے تو گدا بنا دیتے جس کو بھی مارا بٹھایا مکہ دھاڑ سے پگڑ کے آپ دیکھو جب راوان نے سینہ بھیجی تو امر سینہ بھیجی ایک کیسے امر سینہ کو بھیجو یہ امر ہے نا تو لکشمن جی اور رام جی نے کہا امر سینہ آ رہی ہے تو رام جی نے کہا امر کے سامنے امر کوئی بھیجو اب ہنمان جی کو پتا تھا کہ یہ مرنے والی تو ہے نہیں تو کیا کیا کفتا والی رامان میں لکھتے دوسری آزی ہنمان جی نے جیسے ہی آئے تو لوم لپیٹی کے بھئی مریں گے تو ہے نہیں پیٹھتا رہوں میں پیٹھتا رہوں منہ ہے نہیں لوم لپیٹی کے اکاش نہاری کے ہاں کا ہٹی حنوان چلائے ایسے لپیٹ کر کے ایک ہی بار کیا جائے شری رام اور چلے اتنا اوپر چلے کہ اب انہوں نے سوچا ہے بھگوان اب مرنا تو ہے نہیں اگر گر گئے تو پھر ٹوٹ پھوٹی جائیں گے تو جب چلے تو لوم لپیٹ اکاش نہاری کہ ہاں کا ہٹی حنوان چلائے تو سوک کے گات تلزیادی کہتے ہیں ان کی ڈر کے مارے گات سوک گئے شریف سوک گیا چلے نہ بجات آکاش میں اڑتے ہی جا رہے اڑتے ہی جا رہے ایسا پھیکا حنوان جنہیں کہ ابھی تو جائی جائی رہے نیچے آنے کا مطلب بھی نہیں ہے سوک کے گات چلے نہ بجات اس کے بعد تلزیادی کہتے ہیں پڑے برہم بات برہم بات کسے کہتے ہیں یعنی کہ سپیس کے پار پھیک دیا گرتو آکرشن سیما کے پار پھیک دیا کہ اب تم کتنا ہی عمر بنے رہو تم دھرتی پہ آوگی نہیں نہ گروگے نہ مروگے عمر بنے رہو اوپر ہی رہو چلے نہ بجات پڑے برہم بات نا بھوتل آئے یہ ہے حنوان جی کی بدھ مدام مرشٹم ہاتھی سو ہاتھی مارے گھورے گھورے سو سنگھارے اتنے ہاتھی وہ پکڑ پکڑ کے گھوڑے گھوڑے سے رد سے رد مارے گدا تو چلائی نہیں ہاں کا ہٹی یہ حنوان چلائے اتنا بل اتنا بل کچھ مارے سے کچھ مردے سی جو پیر پکڑ کے کچھ مری ایسی دھری دور اور جنہوں نے ہاتھ چڑھنے کی کوشش کیا ایسے پڑے کچھ مردے سی بندر کیا کر رہا ہے بولے کچھ نہیں ہمیں تو مجیرہ بجا کر کے کلتن کرنے کی عادت ہے